نمسکر دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں روٹری ویفر بیکرز کے بارے میں ہاں روٹری ویفر بیکرز یہ دونوں طرف سے ویفر بنتا ہے اور یہ گھومتا ہے لیکن اس میں سیفٹی کیا رکھنی چاہیے کیسے کام کرتا اور سب سے بڑی بات یہ خراب کیوں ہو جاتا اسی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور آسا کریں گے آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیں گے تو چلیے چلو چلتے ہیں دوستو میں آپ کا دوست اور ہوشت نیرتھ سرما آپ دیکھ رہے ہیں نیر بی ریفریزن سولزن کمپنی تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں روٹری ویفر کے بارے میں یہ روٹری ویفر ہے اس میں ایک ٹمپیچر میٹر ہے ایک یہ ٹائمر ہے ٹائمر خالی بیل کا ساؤنڈ دیتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا ہے جیسے کبھی ہم کچھ بنانا رکھ دیا اور بھول گئی ٹمپیچر اس کا تین سو ڈیگری تک ہے اور انسینٹ فاسٹ ٹمپیچر آتا ہے اور یہ اس کا ویفر کا سائز ہے سرکل میں اور یہ ایک اس کا ہینڈل ہے جس کو ہم اس کو ایسے ہاتھ گھما کے روٹیٹ کر دیتے ہیں یہ ایسے دیکھیں نا آپ نے دیکھا سب نے اس کو بولتے ہیں روٹری ویفر بیکرز لیکن اس میں کوئی سابدانیاں رکھنے پڑتی ہے ہم کو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ کیسے خراب ہو جاتا یہ بھی میں بتاؤں گا اس کے نیچے ایک بیس پلیٹ دی گئی ہے تاکہ جو اس کا بیٹر گرے وہ اس کی نیچے گر جائے ہاں ایسے گھماتے میں یہ دیکھئے بنایا مسین کا کام خالی ٹرمپیچر دینے کا اور وہ کٹ کرنے کا اگر آپ کا ویفر صحیح نہیں بننا ہے چپک رہا ہے یہ نونسٹک پلیٹ ہے اس میں آپ کو بٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا چپک کیوں رہا ہے اس میں ہم کو فریس بیٹر بنانا ہوتا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بیٹر بنا گے فریج میں رکھ دیتے ہیں مالک کو پتا نہیں ہوتا اپنا چلا پھر کہتے ہیں بھائی سب چپک رہا جل رہا ہوتا ہے فریس بیٹر بنائی ہے کبھی نہیں چپکے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چلنے کو سبسکرائب کریں یہ دیکھئے ان کا پرانا ہے اس پہ کیا کریں انہوں نے جب چپک گیا ہو تو چپکو سے نسان مار دے جس سے کہ نسان آگئے اور نسان آتے یہ چپک گیا اس لئے انہوں نے نیا مانگایا باقی اس میں کوئی کمی نہیں ہے وہ چپک رہا ہے تو نسان آئیں گے سکرائچ لگے گا تو چپک نہیں تو کبھی بھی چاکے وہ چھوڑے کسی چیز کرچی کا استعمال نہیں کرنا ہے ایک کلینر آتا ہے اس کو ہلکا سا گرم کرو چالیس پہچا ڈگری ویڈیو کلینر مارو اور چھوڑ دو اپنا ساپ یہ دیکھ رہا ہے سکرائچ آگئے اسی کی وجہ سے ہی خراب ہوتا باقی یہ سب کام کر رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے میں پھر بتانا چاہتا ہوں کبھی بھی کسی بھی نون سٹک برتن کو کسی جونے سے سکوچ برائٹ سے کرچی سے ساف نہ کریں